سوئیوں میں عام ڈالیں اور پھر کمال لیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی بہترین سا ڈیزرٹ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گرمی ہے اور گرمیوں میں سب کا فیورٹ اور سب کا پسندیدہ پھل عام ہوتا ہے جو کہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو آج ہم سمجھے اور عام سے ایسا ڈیزرٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ کھانے میں تو بہت ہی لذیذ ہے ساتھ ساتھ اس کو بنانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں صرف آدھا کلو دودھ سے بنا سکتے ہیں اور اتنا مزیدار یہ بن کر تیار ہوگا کہ کیا ہی بات تو چلیئے یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً دو بڑے سائز کے مینگو مینگو آپ دیکھ کر لیجے گا جو اچھے والے ہوں گے یلو کلر کی ہوں گے وہ ہی آپ لیجے گا نہیں تو آپ کی ریسپی اتنی پیاری نہیں لگے گی اس کو کٹ کر لیں گے اور اب اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ نے ان کو کیوبز میں کٹ کرنا ہے ایک مینگو کو ہم نے اس طرح سے کیوبز میں کٹنگ کر لیں گے اور جو دوسر مینگو ہوگا اس کو ہم رفلی ویسے ہی کٹ کر لیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کی کیوبز نکال لینے ہیں اور بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اس کو نکال سکتے ہیں گرمیوں میں جب آپ کا کچھ اور کھانے کا دل نہیں کرتا اور مینگو آپ کے گھر میں پڑے ہوں آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کیا ایسا بنائے جو کہ کھانے میں بہت بہترین ہو سب کو پسند بھی آئے اور آپ کو زیادہ مشکل بھی نہ ہو اس کو بنانے میں جلدی جلدی بن جائے اور ساتھ ساتھ بہت ہی مزدار ہو تو لازمی اس ڈیزرٹ کو ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے سارے عام کے آپ نے کٹنگ کر لینے ہے اس کی کیوبز جو ہوں گے وہ ہم نکال لیں گے دوسرے طرف لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں وہ تقریباً ایک کلو دودھ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کانٹی ہے دودھ کی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے دودھ کو کر لینا ہے بوائل جب تک دودھ میں بوائل نہیں آتا تب تک آپ نے اس میں کچھ بھی آئی نہیں کرنا جب دودھ میں آ جائے گا بوائل تب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے چینی ہس پہ ضرورت یا پھر اپنی مزدی کے مطابق اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سمیہ ایک پیکر لیا تھا میں نے سمیہوں کا وہ ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی اس کو تب تک پکائیں گے جب تک سمیہ اچھے سے گھل نہیں جاتی اور جو دودھ کی کونٹی ہے وہ کافی عد تک ڈرائی نہیں ہو جاتی اور یہ دیکھیں ہم نے میڈیوم فلیم پر کافی اس کو پکایا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کو پکایا بلکل میڈیوم فلیم پر زیادہ فلیم پر پکائیں گے تو سمیہ جو آپ کے کچھی رہیں گی اور جو دودھ ہے وہ جل ڈرائی ہو جائے گا پکا کے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک پیکٹ جو ہوتا ہے کریم کا جو فریش کریم ملتی ہے وہ ایڈ کر لیجئے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے ویلیبال تو گھر پہ جو بلائی ہوتی ہے جو دودھ کی اوپر آتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جو دوسرا منگو تھا جس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوائیوں کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت مجدہ ٹیسٹ آئے گا آپ نے یہ ریسپی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی پورے یوٹیوب پر آپ اس کو پہلی دفعہ بنائیں گے گھر والوں کو کھلائیں گے یقین کریں آپ کے گھر والے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح سی ریسپی کو بنائے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اپنے سرونگ بول میں ریسپی بہت ہی آسان ہے اور لازمی آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے سرونگ بول میں ایڈ کرنے کے بعد اپنی مرضی مطابق اس کے اوپر گانریشنگ کر لے جے گا میں نے یہاں پر لی ہے جو کیک ہوتی ہے فروٹ کیک اس سے اس کے سائڈوں پر ڈیزائن من آ رہی ہے اور سینٹر پر جو ہم نے مینگو کیوبز میں کٹنگ کر کے رکتے وہ آئیڈ کر دیں گے بہت ہی مزدار بہت علاج واب ریسپی ریسپی پسند آئی علاج واب اکاؤن کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ماشاءاللہ سے بہترین ہمارا ڈیزرٹ ہے مینگو کا ڈیزرٹ جو کہ گرمیوں میں بہت پسند آئے گا آپ کا دل چاہتا ہوتا ہے کہ آپ ایسے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا بنائیں جو کہ سب ہی گھر والوں کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ٹرائی کیجئے ایک تو یہ کھانے میں بہت ہی مجھدار بن کر تیار ہوتا ہے دوسرا کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے نہ ہی اس پہ زیادہ آپ کو کھٹا کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو کچھن میں گھنٹوں گھنٹے کھڑے زیادہ مشکل ڈیزرٹ بنانے کی ضرورت ہے ریسپی پسند آئی اور لائک بکان انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فائدہ کا بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ لے کے بان